تو شخانہ ٹوکیس اسلامباد کی نیپ کورڈ میں بانے پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی کی زمانت بادر کی درخواست میں دھائر ملک میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات پر وفاقی کابینہ کا اہم فیصلہ آپریشن عزم استحکام کے لیے بیس عرب روپے کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز صریف کا کہنا ہے کہ ملک دشمنوں سے اب کوئی بات ہوگی نہ ہی ریایت دہشتگردی کو ختم کرنے کا وقت آگیا اپنی آفواج کو تمام وسائل دیں گے کوئی شک و شبہ نہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد افغانستان سے کاروائیاں کرتے ہیں وزیراعظم کالجلد بلوچستان کا دورہ کر کے گرینڈ ڈائلوگ ہائیں دیا کہا آئین کو ماننے والوں سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں مگر معصوم شہریوں کو شہید کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے کابینہ اجلاس میں شہدہ کے لیے دعا بھی کی گئی کسی خصوصی آپریشن کی ضرورت نہیں دہشتگرد ایک ایسے چوکی مار ہیں آئندہ دنوں میں ان سب کا بندو بس ہوگا وفاقی وزیر داخلہ محسین اکوی کی کوئیٹا میں گفتگو وزیر اعلی سرفراز بکتی سے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر غور محسین اکوی نے کہا یہ جنگ کسی خاص کی نہیں ہر پاکستانی کی جنگ ہے صوبے کی ہر ممکن مدد کریں گے سرفراز بکتی نے کہا دہشتگرد مسافروں کو سوفٹ آرگیٹ دیکھ کر نشانہ بناتے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ پلان بنانے والوں کو بھی پیچھا کریں گے محسین اکوی اور سرفراز بکتی کی زیر سردارت سیکیورٹی پر اجلاس دہشتگردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا ملک میں مونسون بارشوں کا نیا سپل کراچی میں تیز ہواں کے ساتھ مصلہ دھار بارش آج رات سے تیز بارش یہ ہوں گی 28 اگز کے بعد 150 میلی میٹر تک بارش متوقع صوبائی حکمت متحرک سکشن مشینیں ڈی وارٹنگ پامپ سمیت دیگر مشینری پہنچا دی گئی وزیراعلاحوس میں رین ایمرجنسی سیل بھی قائم ہیدر آباد دادو تھٹھا امیر پرخواہ سمیت دیگر شہروں میں بھی بارشیں نشیبی علاقے زریعاب دریائے سندھ کے پانی کے بہاب میں مسلسل اضافہ سہون اور دیگر تحصیلوں کے کچھے میں سلاب کے باعث 50 دیہات زریعاب ادھر راجن پور میں بھی سلاب کی تباہ کاریاں متعدد دیہات اور چھ ہزار سے زیاد اکر زریعاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور پنجاب اور خیبر پکتوخواہ میں بھی مونسون بارشیں جاری راولپنڈی اسلام آباد میں تیز بارش گوجر خان، پن، دادن خان، شکرگر، مزفراباد اور مالاکنڈ میں بھی وقفے وقفے سے بارشیں سڑکیں تالاک کا منظر پیش کرنے لگیں راولپنڈی میں نالا لئی کی مسلسل مونیٹرنگ جاری عملہ بھی تایونات اسلام آباد میں کہوٹا روڈ پر فیکٹری کی چھت گر گئی ملبے تلے دبکر پانچ مزدور جان بہت محکم موسمیات کے مطابق بارشوں کا حالیہ سلسلہ 31 اگست تک جاری رہے گا پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی الٹ جاری ریکوڈک سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت سعودی عرب کے ساتھ اسی کروڑ ڈالر سرمایہ کاری سے متعلق معاہدہ رامہ افتی ہوگا رائے کے مطابق پیسر کروڑ ڈالر سرمایہ کاری اور پندرہ کروڑ ڈالر گرانٹ چاہی میں ڈیویلپنٹ کے لئے خرچ ہوگی معاہدہ آئی ایم ایف ایکزیکٹی بورڈ سے منظوری کے لئے مومن رہے گا ریکوڈک میں مجموعی سرمایہ کاری کا تخمینان دس ارب ڈالر تک لگایا جا رہا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کیس تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اکتیار پھر چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک مقدمہ زیرے التوار رکھنے کی دخواست پر فیصلہ محفوظ وکیل پی ٹی آئی نے کہا ایف آئی اے نے چھاپا مار کر تمام ریکوڈ زبط کر لیا ہمارے پاس اصل دستاویزات اور الیکٹرونک ریکوڈ موجود نہیں الیکشن کمیشن کیس سے پہلے دائرہ اکتیار کا فیصلہ کرے عدالتی فیصلہ موجود ہے سیاسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا سمات 18 ستمبر تک ملتوی ازر مسوانی کے لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ ایٹرنے جنرل کو مزید محولہ دے دی ایٹرنے جنرل منصور اوان نے دو سے تین دن کا وقت مانگتے ہوئے کہا محملہ وزیراعظم کے علمے لائے گیا ہے حکومت کام کر رہی ہے کچھ اور وقت چاہیے ہوگا عدالت نے سمات جمعے تک ملتوی کر دی لاپتہ شہری فیضان کی واپس آجانے پر اس کی بازیابی کی درخواست نے امٹا دی گئی وکیل بابر اوان نے پی ٹی اے سیکیٹریٹ کے مزید کچھ ملازمین کا بھی گھر پہنچ جانے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا صحافی ارشر شریف کے قتل کی تحقیقات اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیڈیشیل کمیشن بنانے کی دخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اٹرنی جنرل نے بتایا کہ کینیا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے ڈراف کابینہ نے منظور کر لیا جو کینیا بھیجا جائے گا پہلی جو فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ تیار بنی وہ پبلک ہونے پر کینیا کی حکومت نے ناراض کی کا اظہار کیا تھا تحریک انصاف میں اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے پارٹی صدر خیبر پختوں خالی امین گھنڈا پونے آتف خان اور عرباب شیر علی کو پارٹی اہدوں سے ہٹا دیا آتف خان کی جگہ آسم خان پی ٹی اے پیشاوہ ریجن کے صدر مقرر عرباب شیر علی کی جگہ عرفان سلیم زلی صدر ہوں گے کامران منگش پیشاوہ ریجن کے جنرل سیکرٹی کی اہدے پر یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے درخواست گزار نے کہا یوٹیلیٹی سٹورز منافع بخش ادارہ ہے جو دو عرب روپے منافع کمارہا ہے بندش سے گیارہ ہزار افراد بے روزگار ہو جائیں گے عدالت حکومت کو روکی اور کابینہ ڈیوین کے مراسلے کو تاجروں پر نئی ٹیکسس لگنے میں نرمی کا امکان ایف پی آر نے تاجروں کو منانے کے لیے بلا لیا ایف پی آر اور تاجروں کے درمیان کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی نائنٹ ٹو نیوز نے تاج دو سکیم میں ترامیم کی تفصیلات حاصل کر لیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھاریٹی کا ویپ مینجمنٹ سسٹم فعال اب تک ایک سو تیراسی موبائل اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا گیا دوسری جانری بیس ہزار چار سو سینٹس وی پی این سرویس پروائیڈرز نے پی ٹی ایسے ریجسٹریشن کروا لی حکام کے مطابق فری لانسرز نے بھی زیرے استعمال وی پی این ریجسٹر کروانے شروع کر دیے ہیں توشہ خانہ ٹو کیس اسلامباد کی نیپ کورڈ میں بانی پی ٹی آئی اور بوشترہ بی بی کی زمانت بادر کی درخواست میں دائر توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشترہ بی بی اس وقت جوڈیشل ہیں نیپ توشہ خانہ ٹو کیس میں ریفرنس دائر کر چکا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائدہ ساکی بشیر سے ساکی بتائیے سوالے سے جی توشہ خانہ ٹو کیس میں اسلامباد کی اصحاب عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بوشترہ بی بی نے زمان اقبال اور گرساری کی درخواستیں رائر کر دی ہیں اس سے قبل جو گزشتہ ہفتے جو بانی پی ٹی آئی اور بوشترہ بی بی کو عدالت میں جوڈیشل کر دیا تھا جسمانی نمان مکمل ہونے کے بعد اب اس میں تیس اگست کے لیے نوٹسز بھی جاری ہو گئے ہیں نیب کو نیب سے ریکارڈ عدالت میں طلب کر لیا ہے عدالت جو ریکارڈ دیکھنے کے بعد فیشلہ کرے گی کہ زمانت جہاں وہ دینی ہے یا زمانت نہیں دینی ساکی بشیر آپ کا شکریہ